نمسکار میں ہوں گا رما سنیما شو میں آج بات کریں گے شاہرک خان کی مہمان نوازی کی بتائیں گے کیوں ہوا انوشکہ شرما کے قارن ان کے باڈی کارڈ کو دس ہزار پانسو کا فائن سارا علی خان نے بتائی کان میں لہنگا پہننے کی وجہ ہے اور کون نیا ایکٹر بنے گا روہ چیٹی کے کاپ یونیورز کا حصہ سب پر کریں گے چرچہ شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کا سلسلہ مارویل کی سکسسفل سیریز ہوا کائی کی سپن آف سیریز ایکو ریلیز کے لیے تیار ہے ویرائیٹی میں چھپے ریپورٹ کے مطابق ایکو 29 نومبر کو ڈزنی پلس پر ریلیز ہوگی اس کے سارے اپیسوڈز ایک ساتھ ریلیز کر دیے جائیں گے یہ کمپنی کی طرف سے کیا گیا ایک نیا ایکسپیرمنٹ ہے پہلے ہر ہفتے ایک اپیسوڈ ریلیز کیا جاتا تھا اور اب ایک ساتھ سب آ جائے گا کرس ہیمسورت کی فلم ایکسٹریکشن میں بھرپور آکشن دیکھنے کو ملا تھا اب میکرز نے ایکسٹریکشن 2 کا ٹریلر بھی جاری کر دیا ہے دو منٹ چھتیس سیکنڈ کے اس ٹریلر میں کرس ہیمسورت ایک بار پھر سے دشمنوں سے لڑتے نظر آ رہے ہیں ایکسٹریکشن 2 نیٹفلیکس پر سولہ جون کو ریلیز ہونے جا رہی ہے حالی میں انوشکا شرما کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا اس ویڈیو میں انوشکا بائیک پر بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی بینہ ہیلمیٹ بائیک انوشکا کے باڈی گارڈز انو شیک چلا رہے ہیں انہوں نے بھی ہیلمیٹ نہیں پہنا ہے اس ویڈیو پر کچھ لوگوں نے مومبائی پولیس کو ٹاگ کر دیا اب مومبائی پولیس نے 10,500 روپے کے فائن کا پرچہ پہنچا دیا ہے US ایمبیسیڈر ایرک گاسٹی شاروک خان سے ملے مومبائی میں ان کے گھر منت پہنچے یہ جانکاری کو دیرک نے ایک ٹویٹ کر کے دی انہوں نے شاروک کے ساتھ ٹوٹر پر ایک تصویر شیئر کی اور لکھا سوپسٹار شاروک خان سے ان کے گھر منت میں مزیدار باتچیت ہوئی مومبائی کی فلم انڈسٹری کے بارے میں جانا دنیا بھر میں بولیوڈ اور ہولیوڈ کے ایمپیکٹ پر بھی چرچہ ہوئی مزا کے انداز میں پوچھتے ہوئے انہوں نے یہ بھی لکھا کیا میرے بولیوڈ ڈیبیو کا سمیں آگیا ہے سارا علی خان نے اس بار کان فلمز فیسٹیول میں اپنا ڈیبیو کر لیا ہے وہ کان 2023 کے ریڈ کارپٹ پر آئیوری کلر کا لہنگا پہنے نظر آئیں یہ لہنگا ڈیزائنر ابو جانی اور صندیق حوصلہ نے تیار کیا ہے سارا کی تصویریں سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہیں سارا کا کہنا ہے کہ بھارتی ڈیزائنرز کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے انہوں نے انٹرناشنال فلم فیسٹیول میں لہنگا پہنا فلم The Little Mermaid کے ڈیریکٹر روب مارشل رامچرن اور جونئر انٹی آر کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں انڈین ایکسپریس کو دیئے گئے ایک انٹریو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ وہ کن انڈین ایکٹرز کو اپنی فلمز میں کاسٹ کرنا چاہیں گے تو ان کا جواب تھا فلم آر 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 کے دونوں ایکٹرز آگے انہوں نے کہا دونوں ہی کمال ہیں اور کمال کا ڈانس بھی کرتے ہیں The Little Mermaid 26 مائی کو سنما گھروں میں ریلیز ہوگی پریانکا آج کل اپنی سیریز سیٹڈل اور فلم Love Again کے پرموشن میں بزی ہیں حال ہی میں ایک مینگزین گریزیا کو دیئے اپنے انٹریو میں انہوں نے کہا بہت بار ایسا ہوا ہے کہ میں انڈسٹری چھوڑنا چاہتی تھی میں ریجیکشن سے تھک گئی تھی میں نے کئی بار سیٹس پر اپیکشت مہشتوس کیا لوگوں کو بشواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں بھی کام کر سکتی ہوں وہ بھی تب جب بولیوڈ اتنا بڑا ہے پربھاس کے فلم آدیپوروش کی ریلیز میں ایک مہینے کا سمیں بچا ہے اسی دیش میکرز نے فلم کا ایک اور پوسٹر ریلیز کر دیا ہے فلم میں بجرنگ کا کردار نبھا رہے دیو دتناگے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور راغھ بنے پربھاس ہاتھ میں دھنوش بانڈ لیے دکھ رہے ہیں پوسٹر کو شیئر کرتے ہوئے پربھاس نے لکھا منگل میں ہر بھکت ہوگا جب آدیپوروش کا سواگت ہوگا آدیپوروش 16 جون کو ریلیز کے لیے تیار ہے آداشرما کے فلم The Kerala Story 1500 کروڑ کی کلپ میں شامل ہو چکی ہے ریلیز کے باہر وے دن فلم نے یہاں کڑا چھوا ہے اسی کے ساتھ اس سال 2023 کی چوتھی سب سے زیادہ کمائی گرنے والی فلم بن چکی ہے فلم کو ڈریکٹ کیا ہے سودیتو سین نے اس میں آداشرما یوگیتہ بیہانی صدید نانی اور سونیا بلانی نے کام کیا ہے 23 میں International Indian Films Academy Awards آئیپا کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں ابودھابی کے Yes Island میں 25 سے 27 مئی کے بیچ یہ ایوارڈ فانکشن ہونے والا ہے کوئی موئی میں چھپے رپورٹ کے مطابق وکی کاشل اور ابھیشیک بچن یہ ایوارڈ شو ہوسٹ کریں گے سلمان کھان، برن دھوان، کرپی سیننن، نورا فتحی اور آیوشمان کھرانا اس ایوارڈ شو میں پرس فارم کر سکتے ہیں سنگھم اور سنگھم رٹرنز کے بعد اجا دیوگن اور روہیٹ شیٹی سنگھم اگین کے لیے ایک بار پھر ساتھ آنے والے ہیں رپورٹس کے مطابق اس کی شوٹنگ اگست سے شروع ہو سکتی ہے فلم میں اجا دیوگن کے ساتھ دیپکہ پادکون بھی نظر آئیں گی وہ اس کپ یونیورس کی پہلی فیمیل کپ ہوں گی فلم میں رنویر سنگھ اور اکشے کمار کا کیمیو بھی ہوگا روہیٹ شیٹی کی اگلی فلم ہے سنگھم اگین اس فلم کی سٹار کاست بڑی دھواں دھار ہونے والی ہے اجا دیوگن تو سنگھم ہے ہی ان کے علاوہ اس فلم میں اکشے کمار رنویر سنگھ کرینا کھپور دیپکہ پادکون اور وکی کاشل بھی دکھائی دیں گے بولوڈ لائف کی رپورٹس کے مطابق سنگھم اگین کے لیے روہیٹ شیٹی اور وکی کاشل لمبے سمیے سے بات چیت کر رہے ہیں ان کے لیے فلم میں ایک خاص کیریکٹر لکھا جا رہا ہے رپورٹس کے مطابق فلم میں وکی کا کیریکٹر دوسرے پولس والوں سے الگ ہوگا آج کے سنیما شو میں بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے سنیما جگت سے جوڑی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لالن چاپ سنیما شکریہ